حاضرین اور ناظرین قابل صدر احترام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ تمام حاضرین اور ناظرین کو معلوم ہے آج رمضان المبارک کی تیسوی تاریخ ہے یعنی رمضان المبارک کا آخری دین آج ہے بہت تیزی کے ساتھ یہ برکت و رحمت والا مہینہ تمام مسلمین کے بیس سے گزر گیا حضرات محترم آنے والا دین عید الفطر کا دین ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کو میرے جانب سے میرے چائنل کے جانب سے بہت بہت عید سعید مبارک ہو عید الفطر کی خوشیاں اور شادمانی مبارک ہو حضرات عید الفطر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کا حق ادا کیا رمضان المبارک کے برکت و رحمت والے مہینے میں عبادت و ریاضت میں لگایا رمضان المبارک کے مہینے کے رمضان کا روزہ رکھا رمضان المبارک کے مہینے میں نماز ترابی ادا کی لیلت القدر کی رات میں جاک کر کے اللہ کی عبادت و ریاضت میں اپنی رات کو گزارا قرآن مقدس کی تلاوت کی صدقہ خائرات کیا ان تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام عبادت و ریاضت میں لگایا اس کے بعد عید کی خوشیاں عطا کی اس لیے ان لوگوں کے لیے عید کا دن ہے اور جنہوں نے رمضان المبارک کا حق ادا نہیں کیا تو ان کے لیے بھی عید کی خوشیاں مبارک ہو حضرات محترم صرف نئے کپڑے پہل لینے سے اور لجیز امدہ کھانا کھان لینے کا نام عید نہیں ہے اور عید کی خوشی وہ خوشی نہیں جو دنیاوی خرافات میں لوگ لگاتے ہیں اس کو نہیں کرنا ہے اس کو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے جیسے کھیل کوت تماشا ڈی جے باجا گانا ناچ فلم دیکھنا یہ تمام چیزوں ایسے بھی نجائز و حرام ہے اور عید سعید کی دن اور بھی غلط ہے اس لیے کہ عید سعید کے دن لیلت الجائزہ کا دن ہے یعنی انام کا دن ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے مجدوروں کی مجدوری عطا کرتا ہے یعنی اللہ کی رحمت و برکت کا جھمہ جھم بادش ہوتی رہتی عید کے دن یتیم و بیواؤں کی دل جھوئی کرنی چاہیے اور یتیم و بیواؤں کے سر پر شکت کا ہاتھ رکھنا چاہیے غریب مسکین کو صدقہ خیرات عطا کرنا چاہیے خدا کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی کوشش کریں حضرات محترم عید الفطر کے دن ہمیں اور آپ کو کیا کیا کرنا ہے عید الفطر کے دن ناخون تراش کرنا ہے اور بال کٹوانا ہے اور خوشبو لگانا ہے نئے امدہ کپڑا جو بھی آپ کو پسند ہو نیا ہو تو نیا پرانا ہو تو اس کو پریس کر کے صاف کر کر کے جو آپ کی نگاہ میں پسندیدہ ہو اس کو پہنیں اور ایک دوسرے کو خوشیاں مبارک بات پیش کریں گلے ملیں مسافہ کریں اور دھے سارے خوشیوں کے ساتھ مبارک بات ایک دوسرے کو دیں عید سعید کے دن اور عید الفطر عید گاہ میں جاتے وقت کچھ چند چیزیں میٹھی چیزیں یا خضور کھا کر کے جائیں تاقدت ہو اور عید الفطر کے دن خوشبو لگانی چاہیے اور تمام مومن مومنات جو عید الفطر میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں عید گاہ میں یا مسجد میں تو اپنی زبان پہ تقبیر تشریق بھی پڑھتے ہوئے آئیں اس لیے کہ تقبیر تشریق کا بھی پڑھنا ہے تقبیر تشریق اسے کہتے ہیں وہ بھی آپ حضرت سمات کر لیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اور عید کی نماز مرد کیلئے ہے عورتوں کیلئے نہیں جیسے جمعہ کی نماز نہیں عید الفطر کی نماز نہیں عید الزوحہ کی نماز نہیں ان تمام نمازیں عورتیں کیلئے نہیں ہیں بلکہ عورتیں اپنے گھر میں بیٹھ کر کے نوافل پڑھیں تلاوت قرآن کریں ذکر و ازکار میں لگی رہیں اور خوشیاں ایک دوسرے کو باٹھتی رہیں شادمالی ایک دوسرے کو باٹھتی رہیں حضرات محترم اس ویڈیو کے مادہم سے بہت بہت زیادہ عید الفطر تمام دنیا کے مسلمانوں کو مبارک ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو